موت کے درستے کا ہم غلی چھوڑ دے ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا جو شہ ہے وہ نظر آنی چاہیے تو میرا عقیدہ یہ ہے وہ یہ کہنے لگے ہم روزے قیمت خدا کو دیکھ لیں گے آہ جب ہی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کیوں کیونکہ بزرگوں نے دے دیا عقیدہ وہی بنائی ہے جو آل محمد کا ہمارے عقائد پیش کر رہا ہوں آل محمد کے ماں کوئی اسی کو برا تو نہیں لگ رہا سنیں گے حضرات ایزانی قرآن میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس سان سے تین باتوں میں خلاف کرتا ہوں پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے نظر کبھی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ نظر آتے گا روزر قیمت ہم سب دیکھ لیں گے اور انہوں نے آیت پیش کی وجوہ یوم ادن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کا قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے چھڑے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے آیت ہے قرآن کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوگے نہیں پہنچا سکا آپ بھی کئی مرتب آپ نے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ بھی کی طرف دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہو چی ہیں کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اللہ سے امید لگائے بیچے ہوں گے رحمتِ الٰہ کو دیکھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ اوروں سے نہ سمجھنا ہم آلِ محمد سمجھائیں کہ آیتوں کا مفہوم کیا ہے پارش سمجھا سکتا ہے تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روز قیمت اللہ کو دیکھ رہیں گے دوسرا اعتراض انہیں نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ امام ساتھ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں ہم نیکی کریں تو ہمیں سواب ملے گا برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا یہ کیا بات ہو انہ اللہ اللہ کل شہن قدیر قرآن کی آئیت ہے ہر چیز پہ وہ بھی آئیت ہی پیش کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا اس نے مجھے قدل سے نہیں روکا اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قدل کر دوں تو اللہ چاہتا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا اب میں اپنے افعال کا سمیدار نہیں بات واضح ہو رہی ہے یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے یا تیسرا اعتراض انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے آپ کبھی اس لیے نہیں مانتا کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے تو آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا گی اب تک تو سب سن رہے تھے اب شاگر بیچارے آیتیں سن رہے تھے سب کے سب کنفیوز ڈاٹ کام بنے ہوئے تھے اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگر موجود تھے انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مار اچھا جیسے ڈھیلہ سر میں لگا وہ چکرہ کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا ہے میں یہی کہوں گا عورتوں کو کچھ نہیں انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو وہ حلول ہے نا اس نے مجھے پچھر مارا پکڑو اسے سارے شاگرد ان کے پیچھے اب وہ بیچارے بڑھے آدمی دوڑنے لگے گلیوں میں کوفے کی سارے شاگرد ان کے پیچھے وہ آگے آگے اب کتنی دیر دوڑتے اور ویسے بھی بیچارے کو بھاگنے دوڑنے کیا دت ہو تھی نہیں تو کچھ ہی دیر میں شاگرد انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے انہیں جب مارنے لگے انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں مارا ہے کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا کیسا ہوتا اس حالت میں بھی بلڑ کے کہتے ہیں فہمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا جس کا میرے خلاف دعویٰ ذرا اسے تو لے کے آؤ میں نے تم لوگوں کو خود نہیں مارا جسے مارا ذرا اسے لے کے آؤ وہ چہارت یا عدالت لگ جا جواب سب کے سامنے دوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں مخاطرہ تو انہوں نے کہا بھئی نا تو علی المدعی جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ انہوں نے پھر ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں انہیں بگڑا گھجٹنے لگے سارا کوفہ جمع ہو گیا کہ کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا کیس ہے حدارت میں جا رہا ہے فوراں پہنچے کہ کیا بات ہے قاضی نے کہا لے کے آؤ دعویٰ کرنے والا کون ہے قاضی نے فوراں سوال کیا بہولے لے جانے سے آپ نے پتھر مارا ہے کہاں کہاں پتھر مارا ہے کہاں کہا اقرار تیسی دفعہ کرو کے جانتے ہو سزا ہے کہا ایک منٹ رک جاؤں پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں کہا تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو بھئی پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا کہا اگر تُو درد دکھا دے تو پھر مجھے سزا دلوا دے اگر تُو درد دکھا دے اس نے کہا بھئی درد دکھانے والی شئے نہیں ہے درد کو محسوس کیا جاتا کہا تُو نے تو کہا تھا جو شئے ہو نظر آنی چاہیے خدا بھی ہے نظر نہیں آتا محسوس کیا جاتا ہے بات پہنچ گئی ہے توجہ ہے سزا نہیں گرا میں توحید اہلِ بیت کو پیش کر رہا ہوں تو کہا بھئی تم نے تو کہا تھا جو شئے ہے وہ نظر آنی چاہیے اللہ بھی ہے اللہ نظر آنا چاہیے کہا نئے درد نظر نہیں آتا تم بات کو ٹال رہے ہیں کہا میں کوئی بات نہیں ٹال رہا کہا نئے تم نے مجھے پتھر مارا ہے تمہیں سزا ملنے چاہیے کہا اچھا پتھر مارا پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا کہا پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا کہا تم کس چیز سے بنے کہا میری مٹی سے بنا ہوں کہا تم نے تو کہا تھا ہم جنس ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچا تھا آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا تھی تو پھر مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے اگر بات پہنچ گئی ہو اگر بات پہنچ گئی ہو تو کہا کہ مٹی مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے آگ آگ کو عذاب دے سکتی ہے کہ تم بات مٹھا رہو تم نے مجھے پتھر مارا ابھی تم نے اقرار بھی کیا کہاں پتھر مارا لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا خدا نے کروایا تم خدا سے جا کے لڑو اس نے میرا آدھ میں ہی روکا وہ چاہتا تھا میں تجھے ماروں جھے مجھے جہے مجھے جہے teeron جہے جہے مجھ 세상 مجھے مجھے toutes محمد محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ توحید ورسلہ